حضرت اللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بعض لوگ کفر پر کہتے ہیں کہ ان کی وفات جو ہے کفر پر ہوئی تھی حالانکہ قرآن مجید کی بہت سی ایسی آیات ہیں جو بتا رہی ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام متولی قعبہ تھے اور جو متولی قعبہ ہوتے ہیں وہ مومن لوگ ہوتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اس قعبہ کے ولی جو ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں اور حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت زبیر بن عبد المطلب تھے جو قعبہ کے مولیوں میں سے تھے مولی تھے اور حاجیوں کے حجاج کرام کی حدمت کرتے تھے قعبہ کی دیکھ بالکیت کرتے تھے اس کے بعد حضرت عبدالعہ السلام کا نمبر آتا ہے اور اسی طرح میں نے بہت سی آیات آپ کو ڈسکریپشن میں دے دی ہیں جو آپ بہت سی آیات ہیں ضرور پڑھنا ہے اور ان لوگوں کو جواب ہے موپر تماجہ ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت نے قلمہ نہیں پڑھا تھا کیوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھا تھا حضرت خزیجہ کے ساتھ اور سترہ سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی اور جو نبی کی پرورش کرتا ہے تو یتیم کی جو پرورش کرتا ہے نبی کا فرمان ہے بہت سی ایسی علیہ السنت کی قطب میں کہ آپ نبی فرما رہے ہیں کہ اس طرح اس کو دیکھیں گے جو یتیم کی پرورش کرتا ہے اور جو خود چچا یتیم کی پرورش کرتا ہے کیا وہ چچا مسلمان نہیں بنا تھا آپ کے لئے یہ سوال ہے تو اس کا ضرور جواب دیں